بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس مرشد کامل مکمل اکمل جام نور الودا حضرت سلطان محمد علی صاحب حضرت سلطان احمد علی صاحب حضرت سلطان محمد شریف صاحب اور تمام خواتین و حضرات تمام مہمانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے کلچرل ونگ کے سربراہ بختاوری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا ہے میں کافی دنوں سے سلطان العارفین برحان الواسلین حضرت سخی سلطان باہرامت اللہ علی کی کتابوں پر ریسارچ کر رہا ہوں اور ان کے ترجمے کر رہا ہوں اور کافی ساری کتابوں کے ترجمے میرے ہاتھ کے جو لکھے ہوئے ہیں وہ مارکٹ میں بھی آ چکے ہیں اور انہیں بہت سراحہ جا رہا ہے تو یہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہرامت اللہ علیہ اور میرے مرشد پاک حضرت سلطان محمد عبدالعزیز صاحب کا مجھ پر یہ خاص کرم اور رنایت ہے کہ میں فارسی نہ جاننے کے باوجود بھی آپ کی فارسی کتب کے ترجمے کر رہا ہوں تو یہاں اس خورم پہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہرامت اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ بیان کروں تو سامین اکرام یہ آپ پہلے دماغ میں رکھ لیں کہ سلطان العارفین برہان الواصلین کی جب تک ان کی اپنی شخصیت کا تعارف کسی کو نہ ہو سکے وہ آپ کے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا حضرت سلطان باہرامت اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جائے کہ من رسیدم امکان نہیج کسرا شہباز لا مکانم آنجا کجا مگسرا ارشو کا لم و کرسی کونین رہ نیابد افرشتہم نگنجد آنجا نجا ہوسرا کہ میں لا مکان کا شہباز ہوں پہلی بات آپ کو بتلا دوں کہ لا مکان کیا چیز ہے لا مکان اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مکان ہے وہاں مخلوق داخل نہیں ہو سکتی اور چونکہ انسان بنیادی طور پر مخلوق میں سے ہے نہیں انسان بنیادی طور پر لا ہوت لا مکان کا رہنے والا ہے یہاں مسافر ہو کے آیا ہے تو یہاں اس کی شخصیت مخلوق دکھائی دیتی ہے تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں تو شہباز ہوں لا مکان کا میں جس مرتبے پر فائد ہوں وہاں کسی کی پہنچنے کی گنجیش ہی نہیں ہے جس مرتبے پر میں پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہاں کسی کے پہنچنے کی گنجیش ہی نہیں ہے میں لا مکان کا شہباز ہوں وہاں مکھیاں داخل نہیں ہو سکتی نہیں وہاں عرش و کرسی لوہو محفوظ اور جنت دوزخ کو نہ ہی فرشتوں کو وہاں پہنچنے کی گنجیش ہے وہ نہیں پہنچ سکتے وہاں اہلِ حوص کہاں پہنچ سکتے یہ اپنا آپ تعرف خود فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ تعلیم فرمائی ہے وہ فقر کی تعلیم عطا فرمائی ہے آپ نے اور آپ فقر کے استاد بھی ہیں اور آپ نے حضور علیہ السلام کو جو سب سے بڑا انام دیا گیا فقر کا آپ فقر کی تعلیم یہاں لے کے آئے اور فقر کی تعلیم آپ نے پھیلائی